تو اس کے بعد جھنڈے جلائے جاتے ہیں پاکستان کی اگر یہی واقعہ بھارت کی طرف سے ہوا ہوتا بھارت کی طرف سے اگر ہمارے کوئی میجر یا ہمارے کوئی آمی آفیسر یا ہمارے کوئی کمانڈا یا کوئی لیکٹیننٹ شہید ہوئے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ ہوتی تمام ریلیجیس پارٹی سڑکوں پہ ہوتی اور اعتجاج کر رہی ہوتی افغانستان میں نفرت پنپ رہی ہے بول رہی ہے پیک پر ہے آپ خود ہی اس کے بارے میں کہہ چکی ہیں لیکن پاکستان میں اتنی اپنایت کیوں ہے افغانستان کے لیے جس کا مجھا آج آنسر آپ ہی سمجھا سکتی ہیں مسئلہ یہی ہے جو چودری صاحب نے بھی کہا منان صاحب نے بھی کہ ہمیشہ سے ہماری فارن پولیسی کے اندر فلوز رہے ہیں ہم افغانستان کو پانچوا صوبہ بنانا چاہتے تھے یہ الگ بات ہے کہ وہ پانچوا صوبہ بناتے بناتے اپنے چار جو ہیں وہ کمزور ہو گئے تو سٹریٹیجک ڈیپتھ جو ہم نے جس طرح بنانی چاہیے وہ غلط تھی ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ موڈی جی کر رہے ہیں آپ دیکھیں اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو سرانا چاہیے ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کتنی اچھی پولیسی ہے کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ نرندرہ موڈی کو مل رہا ہے ایران کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے کتنے بڑے بڑے معایدے جو ہیں ہندوستان کر رہے ہیں افغانستان کے اندر ان کی سٹریٹیجک ڈیپتھ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے ڈیم اور سڑکے جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنے میڈیا کے حوالے سے جتنا ان کا کلچرل انفلوئنس بڑھ گیا ہے وہ سب کے سب ہندوستان کر رہے ہیں تو ہم نے کہا پہ کوششیں کی ہیں آپ ریسنٹلی آپ نے سوال پوچھا تھا پالیسی بنا کون رہا ہے آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں جنرل راہیل شریف کے سامنے ہماری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور بوڈی لینگویج آپ نے محسوس کی ہوگی کہ نیوکلر سپرائر گروپ کے اندر آپ نہیں ہیں آپ کو پھینک دیا گیا ہے بلکل مکھی کی طرح باہر اسی طرح آپ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ناراض ہیں اور پھر آپ کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک کر لیں کہ بھارت کے بعد جو افغانستان ہے وہ بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے مطلب دو پوائنٹ ہے کہ ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آئے روز بورڈرز کے اوپر لائن اف کنٹرولز کے اوپر جو ہے ہماری کشیدگی رہتی ہے پائرنگ رہتی ہے خلاف فرضیاں ہوتی ہیں لائن اف کنٹرول کے اوپر لیکن اب افغانستان کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا اس طرح سے پروپر بورڈر نہیں ہے جس طرح پاکستان اور بھارت کا بورڈر ہے لیکن اس کے باوجود افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی آج کل چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کل کی جو فائرنگ ہوتی ہے ہمارے میجر علی اکبر چنگیزی صاحب کو جامع شہادت نوش کرنا پڑتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں جی آسپا ہا بیکل بنشے بہت ایک تو بہت شکریہ آپ کا لیکن یہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے دیکھئے ہم اس وقت جس صورتحال کے اندر ہیں تین ہمارے ہمسائے ہم سے ناراض ہیں ایک افغانستان ہے دوسرا ایران ہے جس کو کہ ہم نے ریسنٹلی ناراض کیا اور تیسرا ہمارا ہمسائے ہندوستان ہے اور ان تینوں کا آپس میں گٹ چوڑ بھی پاکستان کے خلاف ایک چائنہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے لیکن جارہا اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیجیٹلی جو ہے وہ ہمیں کوئی رسپونس اس طرف سے آ سکے گا سو افغانستان کی طرف سے حملہ ہونا پاکستان کے اوپر اور وہ بھی صرف اس بات کے اوپر کہ پاکستان اپنی جو 39 میٹرز اندر اپنی چیک پوسٹ بنا رہا تھا اس کے اوپر انہیں ری ایکٹ کیا جس کے نتیجے میں ایک فوجی ان کا شہید ہوا ہلاک ہوا ایک ہمارا شہید ہوا اور کل جس طرح سے ان کو جب دفنایا گیا تو آج وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے اور جس طرح سے پاکستان کے پرچم کو نظر آتش وہاں پہ کیا گیا تو یہ ایک اینگر اور ایک پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے افغانستان کی جو نا سمجھ میں آنے والی ہے وہ ایک دم سے اجاگر ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہمیں اپنی فارن پالیسی کو بھی دیکھنا چاہیے اور برکل اگر ہم سنسیر ہیں ہمیں اپنی ہی فارن پالیسی کو دیکھنا چاہیے لیکن افغانستان کی طرف سے اس طرح کے اٹیکس نیچلی اس صورت میں قابل قبول نہیں ہیں جبکہ ایک بڑی تعداد افغانیوں کی خود پاکستان کے اندر اب بھی موجود ہے اور ہر مشکل وقت میں پاکستان افغانستان کے کام آئے سو ایک تو یہ نکتہ نظر ہے دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کیوں ایسی نوبت آئی کہ افغانستان پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے کیوں ایسی نوبت آئی ہے کہ ایران ہمارے خلاف جا رہا ہے اور کیوں ایسی نوبت آئی ہے کہ افغانستان جو ہے ہندوستان جو ہے وہ بھی وہ تو ہمیشہ ہی آنکھیں دکھاتا رہا لیکن اب تینوں کا گھڑ جوڑ بھی ہو گئے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے وہ بالکل اس وقت ناکام ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہ خارجہ پولیسی پاکستان کو کہیں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس خارجہ پولیسی ہے نہیں اور جن کے پاس خارجہ پولیسی ہے نیچلی ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے سو اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی ہے علمناک پہلو یہ ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے ہم اس کے فرنٹ لائن اعلائی ضرور ہیں لیکن اس کے تعلقات انڈیا سے ہم سے زیادہ بن گئے ہیں اتنا لمبا وقفہ ایران کے ساتھ وہ دور رہا ہے لیکن ہمیں اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ایران بھی تعلقات کے اعتبار سے آگے گزر گیا ہے یعنی ہم اپنے ریجن کے اندر آئیسولیٹ ہیں نہ انڈیا ہمارے ساتھ نہ افغانستان ہمارے ساتھ نہ ایران ہمارے ساتھ نہ امریکہ ہمارے ساتھ اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کی حکومتیں میں اس کی نہیں بات کرلا مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا خارجہ پولیسی تشکیل دی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ حالات کے دباؤ کے اندر ہوتی ہے سر کیا بہتر نہ ہوتا کہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا ایک میجر گواہ دیا ہمارے ایک میجر شہید ہو گئے اور جس طرح سے نفرت انگیزی ہم دیکھ رہے ہیں آسمان نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہاں پہ پرچم چلائے جا رہے ہیں یہاں پر ہم اس طرح کا کوئی اتجاج نہیں دیکھ رہے ہیں جب ہمارے میجر کو شہید کیا جاتا ہے برد پوائنٹ اس کے کیا بہتر نہ ہوتا کہ مسٹر پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ نے صحت دے شفاہ دے وہ جلد پاکستان آئی وہ کوئی تگڑا بیان دے دیتے کہ ابھی اجاز جوئی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم کسی اور کی گیم کھیڑے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے یا میری عمر کے جو لوگ ہیں کہ جناب وہ چھٹا بیری بیرہ آ رہا ہے اور مشرقی پاکستان کو علیہ دا کر دیا گیا اس وقت بھی امریکہ نے ہندوستان کا ساتھ دیا مکتیبانی کا ساتھ دیا بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم کب تک امریکہ پہ اعتبار کرتے رہیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اس سے کسی کو انکار نہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا اعتبار نہ کرو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو اگر ہمارا دشمن یا افغانستان جو ہے وہ ہمیں پاکستان کے اندر ہی آکے مار رہا ہے اور ہم محض صرف ان کے امبیسیجر کو بلا کے ایک اتجاج کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وزیر دفاع صاحب کے پروگرام میں وہ وہاں پر آکے اپنے پالیسی ڈائنک بتاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا خون بہے گا تو اس کا حساب دینا پڑے گا لیکن ہمیں افیشلی کچھ نہیں بتایا جاتا یہ تو سچویشن ہاتھ سے نکلتی چلی جاری ہے پہلے بھارت اور افغانستان میرے خیال سے ریٹنگ کا تو مسئلہ ہے ہی ہے لیکن ریٹنگ کے مسئلے سے کہیں زیادہ پرائیورٹی کا مسئلہ ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ مسئلہ پرائیورٹی کی طرف سے بھی ایک تگڑا بیان آ جاتا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہماری خارجہ پالوسی کو ری وزٹ کیا جاتا لیکن ہم بات کریں پینامہ کی ہم بات کریں ٹیو آرز کی اور اسی کے اوپر آٹھوی بیٹھا کھوتے وہ بھی بے نتیجہ میں بالکل اس کے اوپر واپس آؤں گے لیکن اجازت سے آپ سے اس حوالے سے مجھے ایک قویسٹن کرنا جو ایک قویسٹن پینڈنگ رہ گیا آپ نے کہا بیس لاکھ افغان مہاجرین ہوں گے ہمارے پاس پچیس لاکھ افغان مہاجرین ہوں گے چلیں جی تیس لاکھ افغان مہاجرین ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالوسی کو اس حوالے سے افغانستان کے حوالے سے ری وزٹ کرے باپس بھیج دے بھئی آپ یون کے کہنے کے پر ایکسٹینٹ کیو کر رہے ہیں جو کہ جون میں ختم ہو گئی باپس بھیجیں افغانستان کو پتا چلے کہ جی آتے دال کا بھاؤ بھی ان کو پتا چلے اور ان کو پتا چلے کہ پاکستان ان کے پر کیا فیور کر رہے ہیں کیا چکر کیا ہے کیا پیسو کا چکر ہے کیا دونیشنز کا چکر ہے کیا چکر کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ تین سال سے ہمارے جو حکومت کے سربراہ ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ذاتی دوستیاں بھارت کے حکمرانوں سے گلف کے حکمرانوں سے سعودی حکمرانوں سے وہ اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ ہمارا کوئی وزیر خارجہ تو موجود نہیں ہے کل وقتی جی ہر کوئی ملک جس طرح وزیر آزم کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح وزیر خارجہ کے بغیر بھی نہیں چل سکتا وہ ایک وزیر خارجہ فرد نہیں ہوتا وہ پورا ایک ادارہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہماری توجہ تطعی طور پر نہیں ہے کہ ہم دوسرا یہ بلکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے اس منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کو بہت تکلیف ہے اور ہم ہمسایہ ملکوں کو بھی آن بورڈ نہیں لے سکے حالانکہ ہم لے سکتے ہیں ہم نے ایل این جی کا جا کے وہاں سے کر لیا ہے کطر سے ہم نے کیوں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس بنیاد کے اوپر خراب کیا کیوں ہم نے وہ ان سے گیس ہم نہیں لے رہے وجہ کیا ہے تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی بہت زیادہ اپنی کمزوریوں کے طرف خیال رکھنا چاہیے پھر ایک ٹینشن ہمارے ملک میں ہمیشہ رہتی ہے سیول اور ملٹری کشا کش رہتی ہے آج کل تو کیسے اپوزیشن کی زیادہ ٹینشن ہے اپوزیشن متحدہ ہوئی ہے اپوزیشن یہ جو انٹرنل فرنٹ ہے نا اس کو فیلحالہ بھی بھول جائیں جب آپ باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر اپوزیشن حکومت یہ سب چیزیں ایک ہی طرف یہ میں آپ سے بھی کہہ سکتی ہوں کہ انٹرنل چیزوں کو آپ بھول جائیں بلکل کہیں اب پینامہ سے آگے نکھیں یعنی آپ پینامہ سے بھی جب آئیں گے تو اس کے برے میں یہ نہیں کہلے آپ بھول جائیں جو آپ نے مطلب لیا ہے نا وہ میں نہیں کہنا چاہتا جب ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہم جائیں گے تو حکومت کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور جو کمی ہوگی اس کا ہم نشاندہ ہی کر رہے ہوں گے جو آپ نے یہ سوال کیا ہے نا یہ مہاجرین کا اس نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا پاکستان کی روایات کو خراب کیا جتنی دہشتگردی اس کے لئے ہاؤزنگ اس کے لئے فسیلیٹیشن اس کے اندر ہی رہی ہے نا اور ہم تو صرف وٹنیس نہیں ہیں ہم وکٹم ہیں سب اس سب کے آنکھوں سے دیکھا ہے سارا کچھ اور اس میں ساری حکومت ہیں دیکھنا اس میں رائٹ کی حکومت ہیں لیفٹ کی حکومت ہیں پیپلز پارٹی اپنا مسلم لیگ جتنی بھی تھی ایک ہی طرح سب چلی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے یہ بہت اہم فیصلہ ہے اب اس کو کوئی ایکسٹینڈ یونائٹن ڈیشن کے کہن کیوں پر نہیں کرنا چاہیے اور یہ یونائٹن ڈیشن کو کہنا چاہیے کہ وہ افغانستان کے اندر عمر قائم کرنے کے لئے جتنی جدوجہد ٹریلینز آف ڈالر امریکہ خرچ کر رہا ہے تھوڑا سے اس سے لے کر ان کو بھی وہی پر آفت